دوستو نمشکار میں منوش کواہ شرمہ ہوں ایک بار پھر آپ کے بیچ میں آج شام کا نائٹ شو لے کر کے وہ نائٹ شو نہ سشین گہلوت پرے نہ آشو گہلوت سشین گہلوت نہیں سشین پائلٹ آشو گہلوت پر نہیں ہے لیکن یہ ان سچائیوں پر ضرور ہے جو سچائی ہیں ابھی تک گودی میڈیا نہیں دکھا رہا جن گودی میڈیا کو یہ سچائییں دکھانے چاہیے تھی وہ سشین پائلٹ اور آشو گہلوت کی بحثیں دکھاتا رہتا ہے لیکن کچھ جروری مددے مانوازی کار کے مددے بھول جاتا ہے جہاں پر ایک سولے سال کے بچے کا پروہات مشرہ کا انکاؤنٹر کر دی جاتا ہے اس کی خبریں دوا دی جاتی ہیں برہامن کمیونٹی یوپی چھوڑنے کو تیار ہے یہ بھی خبریں دوا دی جاتی ہیں لیکن چلیے یہ خبریں تو چلیں گی لیکن جب IPS سوریا بولتے ہیں تو مودی کا سنگانسن ڈھولنے لگتا ہے IPS سوریا نے ایک ٹویٹ کیا کانپور اپرن ماملے میں آڈیو آ گیا ہے دیکھئے بکاس کا انکاؤنٹر ہو گیا اس کے بعد بھی اپرن ہو رہے ہیں کانپور کے اندر دیکھئے آپ کانون بیبستہ تو کن سے مل کے ہو رہے ہوں گے بابا جی کی پولیس کے ساتھ مل کے ہو رہے ہوں گے اپرن بھی ہو رہے ہوں گے تو اس نے اپنا مکان بیگ دیا سب کچھ بیگ دیا لیکن یہاں اپرن ہو رہے ہیں اپرن ہو رہے ہیں تو IPS سوریا پرتاب سنگھ ڈالتے ہیں کانپور اپرن ماملے میں آڈیو سامنے آ گیا ہے جس میں لڑکی فانپور بول رہی ہے ایسو یادب نے ان سے کہلوایا تھا برنا تمہارے بھائی کی جان خطرے میں آ جائے گی لگتا ہے پولیس سرکار جو ہے سرکار کے دھرنے پر چل لیے اور رام راجے میں میڈیا یہ نہیں دکھائے گی لیکن ہم دکھائیں گے IPS سوریا اداسین نہ ہوں لیکن ہم دکھائیں گے وہ بیڈیو کال بھی ڈالیں گے جو انہوں نے ٹویٹ کی ہیں اور یہ بیڈیو کال آپ کو سننا بہت جروری ہے اس کے بعد میرے سوال بھی بہت جروری ہیں بابا جی سے ان بابا جی سے جو معصوموں کو مروا دیتے ہیں انکاؤنٹر میں ناوالک لوگوں کو مروا دیتے ہیں انکاؤنٹر میں بدلہ لیا جائے گا تو بدلہ تو آپ کس سے بھی لے سکتے ہیں میرا بھی انکاؤنٹر کروا سکتے ہیں بابا جی اب بروزہ کیا ہے ایک گنڈا بیکاس یادب تھا آپ جو ہیں ڈال ہیں یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ اترپردیش کے اندر آپ آواز اٹھانا صحیح نہیں رہا پولیس کو پوری چھوٹ دے دی گئی ہے انکاؤنٹر کرو مارو جن کو موڈرسل چلانے نہیں آتی کچھ نہیں چلانے نہیں آتی لیکن دوستو یہ سن لیجئے آڈیو ٹیپ کوئی یادو کر کے وہ ہمارے گھر آئے تھے ہم سے بولے روٹی تمہیں سے بولیے نہیں تو تمہارے بھائی کی جان کو خطرہ ہے میں نے کہا ٹھیک اچھا بول مجھے میرا بھائی چاہیے مجھے میرا بھائی چاہیے آپ کیا رو اچھا بول دیجئے تو ہم بول دیں گے تب ہم نے بول دیا اور میرے آس پاس یا اور کسی نے کہا تو بتائیے ان کے چینے پر میں نے بولا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی کو ایسا ہو جائے گا وائرل کروایا آئے میرے سامنے یہ آپ آئے میڈیا ہم دو موٹے کھیلیں گے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہ آنے جی کا آپ نام لے رہوں گے یہ آئیت ہے ہمارے پاس صبح ہمارے پاس آئیت ہے جانتاری لینے کی کہاں گلتا ہے بھائی تھا کیا تھا تو تہلے ساری چیجے پوچھ لی پھر کہتے ہیں کہ یہ بولیے کہ ہم نے پیسہ نہیں دیا ہے یہ آوڈیو ٹیپ آپ نے سن لیا ہوگا دوستو اس آوڈیو ٹیپ میں کافی ساری باتیں نگل کے آگئی ہوں سامنے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کیا لگ رہا ہوگا آپ کومنٹ کریں اور اس کے بارے میں پرستود کریں لیکن میرا تو سیدھا سا آروپ ہے یوگی سرکار نے پورے میڈیا اور موڈی جی نے پورے میڈیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے کیونکہ صحیح آوازیں نہیں اٹھتی ہیں برہامن لوگ کے بارے میں بھی ایک ریپورٹ ہے ایک سمچار پتھ کی کرتی یہاں ڈالتا ہوں وہ دیکھ لیجئے گا برہامن لوگ پلائین کرنے کو مجور ہو گئے ہیں کشمیری برہامنوں کا پلائین یمو اینڈ کشمیر سے تو منظور تھا اگر اتر پردیش جیسے راجے سے پلائین ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گلت جرور ہو رہا ہے یوپی کی سرکار میں جہاں جہاں جیدہ سے جیدہ ٹیسٹ نہیں کرا جارے ہیں کرونا کے بارے میں جہاں روزگاروں کے اور بیروزگاروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاری یہاں سب کتابی کتابی ہے اور جوابی جوابی ہے اور بس بولنات کی چھرن میں لے کر اور گورکنات کی چھرن میں لے کر نعرہ لگاتے ہیں بھارتندہ پارٹی کا یا ترنگا لے کر راشتہ وادی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے بابا جی بس چپ رہتے ہیں اکلشی عدد چپ رہتی ہیں ساری بپکشی پارٹیاں ان پر سوال نہیں اٹھاتی ہیں بپکشی پارٹی کو بھی الجھا دیا جاتا ہے ان کے اپنے نجنی مددوں پر لیکن دیش کے لئے آواز کون اٹھائے گا کون پوچھے گا دیش کے سوال ان لوگوں سے جن لوگوں کی جواب دے ہی ہے جن لوگوں کو بوڑ دے کر کے راجے میں بھیجا مکھے منتری بنا کے بھیجا راجے سوا میں بھیجا کون دے گا گریبیوں کے آواز ہمیشہ دوائی جاتی ہے لیکن سوری پرتاب بولا تو یوگی کا پول کھولا دوستہ نمشکار جہن